بسم اللہ الرحمن الرحیم بدقسمتی کا خاتمہ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی قسمت کھل جائے اس کی بدقسمتی دور ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر خصوصی نوازش فرمائے تو وہ یہ عمل کرے ہر روز نمازِ عشاء کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر آٹھ سورہ حشر کی آیت نمبر آٹھ دس مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے چالیس یوم کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر کھل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَدْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُولَئِكَهُمُ السَّوَادِكُونَ ترجمہ مذکورہ بالا مال فی نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے چراغ علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ